خاموش ہیلو اسلام علیکم یوور کیا تھے ہیں آپ امید ہے کہ ٹھک ٹاک ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میجر ایکسپورٹس آف برازیل یعنی برازیل کی میجر ایکسپورٹس کون کون سے ہیں برازیل کماتا کیسے ہیں اس کے مین مین ایٹمز کون کون سے ہیں جو وہ دنیا کو سیل کر کے جو ہے وہ اپنی اکانومی کو رن کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے منرل فیول انکلوڈنگ آئل برازیل جو ہے چھپن اشاریہ نو بلین یو ایس ڈالرز کے منرل آئل جو ہے وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے جو اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا سترہ پرسنٹ ہے اگر ہم آئل سیڈز کی بات کریں تو سنتالیس اشاریہ دو بلین یو ایس ڈالرز کے جو ہے وہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے آئل سیڈ ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا چودہ اشاریہ ایک پرسنٹ ہے اس کے علاوہ اوریز سلیج ایش بتیس اشاریہ چار بلین یو ایس ڈالر کے ایکسپورٹ کرتا ہے جو اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا نو اشاریہ سات پرسنٹ ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی میٹ برادیل جو ہے چوبیس بلین یو ایس ڈالر کا میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا سات اشاریہ دو پرسنٹ ہے آئیرن اسٹیل 16.7 بلین یوز ڈالر کے ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 5% ہے اگر ہم سیریالز کی بات کریں تو 13.9 بلین یوز ڈالر کے سیریالز جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 4.2% ہے انکلوڈنگ مشینری کمپیوٹرز 12.44 بلین یوز ڈالر کے کمپیوٹر اور مشینری جو ہے وہ برادیل ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا تین اشاریہ سات پرسنٹ ہے اس کے علاوہ جو ویکلز ہیں بارہ اشاریہ انتالیس بلین یو ایس ڈالر کی گارڈیاں بناتا ہے برادیل جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا تین اشاریہ سات پرسنٹ ہے اس کے علاوہ شگر کانفیکشنریز گیارہ اشاریہ چوبیس بلین یو ایس ڈالر کی جو ہے وہ آہ چینی اور چینی سے ریلیٹڈ دوسرے ایٹم بناتا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا تین اشاریہ چار پرسنٹ ہے فوڈ انڈسٹری ویسٹ اینیمال فوڈر گیارہ اشاریہ پندرہ بلین یو ایس ڈالر کے ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا تین اشاریہ تین پرسنٹ ہے اگر ہم آور آل اس کی ایکسپورٹ پر نظر ڈالیں تو اس کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے اس میں منرل آئلز ہیں آئل سیڈز ہیں ایش ہے سلیج ہے میٹ ہے آئرن مشینری انکلوڈنگ کمپیوٹرز ٹھیک ہے ویکلز شگر کینز اور فوڈ انڈسٹری ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے برادین کے جو ایکسپورٹ ہے اس کے بارے میں سیکھا نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹوپک پہ بات کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات